ایسا ہے دیتے ہیں حللویہ 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 پتہ حللویہ پرمیشور دھنواد دیتے ہیں حللویہ حللویہ رجا حللویہ آپ کے نام کو اچھا اٹھاتے ہیں آپ کے نام کا جے جکار کرتے ہیں پتہ آپ کو پتہ پرمیشور ستوتی روبی بلیدان چڑھاتے ہیں پتہ آئیے ہم پرارتنا کریں دھنواد 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 جیوتے پرمیشور پتہ پرمیشور آج تک آپ نے ہم کو جیوتوں کی بھومی میں رکھا تاکہ پتہ پرمیشور ہم ابھی بھی اپنے پاپوں سے توبہ کر لے اپنے پتہ پرمیشور گلت وچاروں سے ہم اپنے آپ کو علاہیدہ کرتے اور پتہ پرمیشور آپ سے جو ہم دور چلے جاتے ہیں اس چیز کو پتہ پرمیشور ہم سویم کو پورے طریقے سے پتہ پرمیشور ایشو بسی کے لیے بلیتان کرنے والے ہو جائیں ہم پتہ پرمیشور اگر جیتے ہیں تو مسیح کے لیے جیے اور اگر مرتے بھی ہیں تو مسیح کے لیے مرے یہ پتہ پرمیشور آج سے ہم پتہ پرمیشور یہی چاہتے تو ضرور ہے پر پتہ پرمیشور سنسار ہم کو یہ کرنے سے روکتا ہے سنسار کی گتیویدیاں بہت زیادہ ویستتا یہ سب باتوں سے ہم پرمیشور سے دور چاہتے ہیں پتہ پرمیشور ہم آپ سے پراتھنا کرتے ہیں کہ پتا پرمیشن جو سمائے آپ ہم کو دیتے ہیں جو جیون آپ ہم کو دیتے ہیں جو ایک ایک کشن آپ ہماری زندگی کا بڑھاتے چلے جاتے ہیں ایک ایک کشن آپ ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں ہونے دیجئے گا پتا کہ وہ ہر ایک کشن کا پتا پرمیشن ہم پتا پرمیشن آپ کو دھنیواد روپی بلیدان چڑھانے والے ہوں کیونکہ ہم اپنی جیون میں کسی بھی کشنوں کو بڑھا نہیں سکتے ہم پتا پرمیشن آپ کی یوجناوں کو نہیں سمجھ سکتے جب تک پتا پرمیشن ہم پویتر وچنوں کو نہ پڑھیں پویتر وچنوں کا ادھیان نہ کریں ہم پتا پرمیشن پورے طریقے سے آپ کے بائبل کو سمجھنے کے لیے ناکامیاب ہو جاتے ہیں پتا پرنتو جب آپ کا پویتر آتما ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے پویتر آتما کے ساتھ میں جب ہم پتا پرمیشن آپ کے وچنوں کی سنگتی کرتے ہیں آپ کے وچنوں کو پڑھتے ہیں آپ کے وچنوں کو سنتے ہیں اس سمجھے پتا پرمیشن ہمیں یہ وچن پتا پرمیشن ایسا پتا پرمیشن پرتیت ہوتا ہے کہ یہ وچن کے دوارہ ہمیں جیون ملتا ہے یہ وچن کے دوارہ ہمیں شانتی ملتی ہے اور یہ وچن کے دوارہ ہمارے من میں چاہے کتنی بھی بری کام نہ آئے کیوں نہ ہو پر آپ ہمارے کٹھور من کو نمبر کرتے ہیں پتا آپ ہمارے کٹھورتا کو پوری طریقے سے پتا پرمیشن توڑ دیتے ہیں اور جیسا آپ ہمیں بنانا چاہتے ہیں ویسے ہی آپ ہمیں بناتے ہیں اس کے لیے پتا پرمیشن ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں آج کے پویتر دن کے لیے دھنیواد دیتے ہیں پتا پرمیشن جب آج پھر سے پتا پرمیشن آگرہ مسیح منلی میں ہم کو بولنے کا موقع ملا ہے اس کے لیے پتا پرمیشن ہم آپ کے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آپ سے پراتھنا کرتے ہیں پتا پرمیشن کہ آپ صدا پتا پرمیشن اس منلی کے دوارہ ہم سے جو پتا پرمیشن بولواتے ہیں اس کے لیے پتا پرمیشن یہ پلیٹ فارم کو آپ اور بھی آششوں سے مالا مال کریے ہم پتا پرمیشن انوپم بھیا اور میڈم شبنم کے لیے پراتھنا کرتے ہیں پتا کہ پتا پرمیشن وہ جو آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں ان کی محنت کو پتہ پرمیشور آپ نے ہمیشہ ہی ان کو پورسکرط کیا ہے انہیں آشیشیت کیا ہے اور اس لیے پتہ پرمیشور آج ان کے پاس میں پرمیشور کا دیا ہوا اتنا سٹیمنہ ہے کہ وہ سب کاموں کو بڑے آنند کے ساتھ میں کرتے ہیں ہم پتہ پرمیشور ہم دھنیواد دیتے ہیں پتہ پرمیشور اپنے بھی جیون کے لیے کہ آپ نے پتہ پرمیشور ہم کو یہ سو بھاگے دیا کہ آج کی دن آپ نے ہم کو جیویت رکھا کہ ہم آپ کے بچنوں کو بولنے پائیں پتہ پرمیشور ہم کیول بولنے والے نہ ہو پتہ بلکہ پتہ پرمیشور اس کے انسار ہم اپنے جیون کی راہ کو بدل کر اس کے انسار بچن جیسا کہتا ہے اس کے انسار اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں سب کچھ پتہ پرمیشور ہم آپ کی پوطر پوطر نام سے مانگ لیتے ہیں سنیے اور خبول کریے آمین پتہ آمین پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ پتہ پرمیشور کا دہلیواد ہو آج کے دن کے لیے کہ آج کے دن پرمیشور نے ہم کو سب کو یہ موقع دیا ہے کہ آج ہم پھر سے اس کے بچنوں میں سے کچھ پڑ سکے اور اس کے انسار ہم اپنے جیون میں جو بھی کوئی ہماری کمیاں ہیں وہ کمیوں کو ایش و مسیح کے پوطر بچنوں کے انسار ہم اپنے جیون کو پوری طریقے سے چینج کرنے والے ہو سکے پوری طریقے سے ہم بدلنے والے ہو سکے اپنے سوچ ویچار اپنے گھمنڈ اپنی ابھیلاشائیں اور ہم کو چھوڑ کر ہم کھیول اور کھیول پرمیشور کے آگے نتمس تک ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایش و مسیح جو ہے وہ سچا خداوند ہے دیکھتے نہیں ہم جانتے بھی ہیں کیونکہ ہم اپنے جیون میں ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایش و مسیح جو سچا مسیح ہے جو زندہ خداوند ہے وہ کس طریقے سے ہماری پورے طریقے سے پرورش کرتا ہے مانو کے کام نہیں آتا بلکہ پرمیشور ہی ایک ایسا ہمارے لیے ابھوت پورو گفٹ ہے جو ہمیں کسی بھی پرستیتی میں ہمارے ساتھ کو نہیں چھوڑتا ہم چاہے گرتے بھی ہیں ہم چاہے پیڈیت بھی ہوتے ہیں ہم چاہے دکھی بھی ہوتے ہیں یا ہم خوش بھی رہتے ہیں اس سامنے سارا سامنے ہم پیتہ پرمیشور کو اپنے آگے آگے رکھیں کیونکہ جب ہم سکھی رہتے ہیں یا جب ہمارے پاس میں بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں ہم کئی بار پرمیشور کو بھول جاتے ہیں کیونکہ خوشی میں ہم کو کوئی بھی اچھی چیز یاد نہیں آتی پرن تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب دکھ ہمارے جیون میں آتا ہے جانے کا نام ہی نہیں لیتا اس سامنے ہم پرمیشور کے پاس میں بہت ہی سچے ردے سے پرارتنا کرتے ہیں یا ہر کوئی جانتا ہے نہیں تو ایک روٹین روپ سے ہم پرارتنا کرتے ہیں کھانے کے بھی سامنے ایک روٹین پریئر ہوتا ہے سونے کے بھی سامنے ایک روٹین پریئر ہوتی ہے اور جب جب ہی ہم پریئر کرتے ہیں ہم ایک روٹین ایک ہی ڈھررے میں ہم پرارتنا کرتے ہیں پر جب ہم میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پیتا پرمیشور ہمارا جو خدا ہمارا جو ایشو مسیح ہے اس کے پاس جانے سے ہم کو ایسی شانتی ملتی ہے جو دنیا کا کوئی وقتی ہم کو نہیں دے سکتا چاہے وہ شاریرک ماتا پتہ ہو شاریرک بھائی بہن ہو شاریرک دوست ہو کوئی بھی ہو پر ہم کیول پرمیشور کے سامنے جب اپنے آپ کو نمر اور دین کرتے ہیں اور لوگوں کے لئے پرارتنا کرتے ہیں ہم دکھی ہوتے ہیں ضرور پر ہم اپنے لئے پرارتنا نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کے لئے پرارتنا کرتے ہیں کیونکہ ہم ایشو مسیح کے بھی چاریتر کو جب دیکھتے ہیں ایشو مسیح نے کبھی اپنے لئے نہیں پرارتنا کی اس کو اتنا مارا گیا اتنا ہم اس کے ساتھ میں کروس کے بھی سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور نے ایشو مسیح نے اس سامنے پرمیشور کو اپنے لئے کبھی اس نے یہ نہیں کہا صرف گیت سمنی بھاگ کو چھوڑ کے ایک گیت سمنی بھاگ ہی تھا جہاں پتا ایشو مسیح نے اپنے دکھوں کے لیے پراغتنا کی پھر بھی اس نے یہی کہا کہ میں نہیں چاہتا پر تو جیسا میرے لیے چاہتا ہے ویسا ہی ہو میری اچھا جو ہے وہ میں نے تجھے بتا دیا پر تیری اچھا میرے جیون میں پوری ہو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایشو مسیح کے روپ میں ہماری لیے ایک انت جیون کا مارک پرمیشور کے دوارہ کھولا گیا پتا پتر اور پویتر آتما تینوں ایک ہیں پرنتو ہم دیکھتے ہیں نئے نیم میں آنے کے بعد میں ایشو مسیح کے جنم کے بعد میں انت جیون کا مارک کھولا جاتا ہے ہم اول ٹیسٹرمنٹ میں انت جیون کے بارے میں نہیں مجھے معلوم نہیں ہے شاید ہوگا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا تو وہ آدھی ہے ہمارا پرمیشور آدھی ہے اور وہ انت بھی ہے وہ الفا بھی ہے اور وہ اومیگا بھی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں جانتے تو سب کچھ ہیں کیا نہیں جانتے ہم پر کبھی ہم نے ہمارے پتا کے پاس میں جا کر پر اپنے جیون کی جو بھی کچھ دکھ ہے کچھ تکلیف ہے بینا کسی مرمرین کے پہلے تو ہم اپنے لیے خوب سوچ لیتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ میں ایسا کیوں میں نے ایسا کیا کیا پتا کہ تُو میرے ہی جیون میں اتنی کٹھین پرستیتیاں لاتا ہے پر پرمیشور کا کہنا یہ ہے کہ جب تُو دوسری جگے جائے گا جب تُو دوسروں کے بیچ میں جائے گا تب تجھے پتا چلے گا کہ تُو اس سے لاکھ بہتر ہے اور وہ ہم کو کئی جگے لے کے بھی جاتا ہے ہم کئی لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں روتے سسکتے درد سے کراتے کئی سالوں سے بیمار پڑے ہیں چنگا ہونے کا نام نہیں لیتے پرنتو پھر بھی ہمارے بیچ میں تھوڑا بھی کچھ ہوا ہم ہمارے الفا، اومیگا، آدھی اور انت پرمیشور کو ٹوکنے سے نہیں رکھتے پرنتو پھر بھی ہم کو پتا ہے کہ یہ جو پرمیشور ہے دنیا کے اتپتی کے پہلے سے ہے بہت پرمیشور پہلے سے ویراجمان ہے اتپتی تو پرمیشور دوارہ کی گئی منشوں کو تو پرمیشور نے بنایا اس کے پہلے ہی پرمیشور کا اصطیتو اس دنیا میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جب اتپتی کے پہلے سے ہی پرمیشور کا اصطیتو ہے وہ ہم دیکھیں گے اتپتی ایک کا ایک آپ بولیں گے ہم کو تو معلوم ہے یہ پر مجھ کو بھی معلوم ہے پر ابھی مجھ کو وچن بولنے کو بولیں گے تو میں نہیں بول سکتی آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم پڑھ لیں گے ایک کا ایک اتپتی ایک کا ایک آدھی میں پرمیشور نے آکاش اور پرتوی کی سریشتی کی آدھی میں آنے شروع میں بہت شروع میں پرمیشور نے آکاش اور پرتوی کی سریشتی کی اس نے ایک دم سے منوشور نہیں بنا دیا کہ بس سمیہ چالو ہوا پرمیشور کا دنیا کو بنانے کا سمیہ چالو ہوا پہلے اس نے منوشور بنا دیا بہت ہی سسٹمیٹک روپ سے اس نے دنیا کو بنایا بہت ہی سسٹمیٹک روپ سے منوشور کو کیا ضرورت ہے وہ دیکھتے ہوئے اس نے سریشتی کی رچنا کی ہر چیز بولتے گیا بولتے گیا اور اس کے انوصار ہوتا چلا گیا پرنطو ایمپورٹنٹ جب سمیہ آیا تو اس سمیہ ہم دیکھتے ہیں پتا پتر اور پویتر آتما تینوں ساتھ ہیں آدھی میں پرمیشور نے آکاش اور پرتوی کی جو رچنا کی اس سمیہ پتا پتر اور پویتر آتما تینوں بھی ایک ساتھ میں ہیں یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اتپتی کے پہلے سے پتا پتر اور پویتر آتما تینوں بھی ایک ساتھ ہیں پریز دی لارڈ سنگ سر تینوں بھی ایک ساتھ ہیں جس کا ہم چاہتے ہیں کہ پویتر بائیبل میں ہم کو اس کا کوئی پوراوہ ملے تو وہ بھی پرمیشور نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے ہماری لیے لکھا ہوا ہے جس طریقے سے اتپتی ایک کے چھبیس میں لکھا ہے کہ پھر سب نیرمان ہو گیا سریشتی کی پوری چیزوں کو پرمیشور نے نیرمان کر دیا منوش کے لیے جو 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 بنانا تھا وہ سب کچھ نیرمان کر دیا برمیشور نے ان کو آشش دی اور ان سے کہا فلو فلو اور پرتوی میں بھر جاؤ پرتوی میں بھر جاؤ یعنی آثوریٹی آثوریٹی دی ان کو پوری چیز کی آثوریٹی دی پرتوی میں جتنی بھی چیز ہیں وہ سارے کے سارے کے اوپر آثوریٹی منوش کی ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہر چیز پہ ہماری آثوریٹی پرمیشور نے نیوکت کر کے رکھی ہے ہم اتنا ہی بولتے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوہنہ کے بارے میں آج میں بولوں گی یوہنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایشو مسی کو میں نے دیکھا اور میں نے ایشو مسی کو سنا اب تم بھی آؤ اور ایشو کے بارے میں سنو بہت پہلے کب جب یوہنہ نے کہا کہ میں نے تو ان کو سنا اب تم بھی آؤ اور ایشو کے بارے میں سنو یوہنہ وہی ہے زبدی کا پترہ ہم اچھی طریقے سے جانتے اس کے بارے میں ہم اترہ نہیں بولیں جس کی ماں نے ایشو مسی سے ان کے ادھکار کے بارے میں question کیا تھا متی 20 20 21 میں چھوٹا سا زبدی کے پتروں کی مات نے اپنے پتروں کے ساتھ ایشو کے پاس آ کر پرنام کیا اور اسے کچھ مانگنے لگی اس نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے وہ اسے بولی یا وچند کہ میرے یہ دو پتر تیرے راج میں ایک دہینے اور ایک بائین ہوں گے اس نے authority مانگی پرمیشور سے پرمیشور کے سمان اس کو اپنے بچوں کے لیے چاہیے تھا وہ authority وہ مانگتی ہے اور یہ وہی یہنہ ہے زبدی کا پتر جس کو چاہیے تھی authority جب کہ مارک 9 کے 34 اور 37 میں پرمیشور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایشو مسی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کیونکہ مارک میں انہوں نے آپس میں باد ویواد کیا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے تب اس نے بیٹھ کر باروں کو بلایا اور ان سے کہا جیدی کوئی بڑا ہو نہ چاہتے ہیں تو سب سے چھوٹا ہو اور سب کا سیوک بنو یہ صرف یوہنہ کے لیے اس کے بھائی کے لیے اس کے چھشوں کے لیے نہیں ہے یہ آج ہمارے بھی لیے ہے اور اس نے بالا کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور اسے گود میں لے کر کہا کہ تم بالکوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منہ مت کرو کہ کس ورک راج انہی کا ہے ہم کو بالکوں کے نائی اپنے من کو رکھنا ہے یہ وہی یوہنہ ہے جس کی یوہنہ کی اس نے باد میں یوہنہ کی پتری ستر ستر سے لے ستر اور نائنٹی ایڈی کے بیچ لکھی ہے سیونٹی اینٹ نائنٹی ایڈی کے بیچ میں یوہنہ کی پستق لکھی ہوئی ہے وہ کافی بڑھا ہو چکا تھا اور اس کی صحیح تاریخ ہم کو نہیں معلوم ہے پر کہا گیا ہے کہ ستر سے نبی کے ایڈی میں یہ پستق لکھی گئی ہے یوہنہ نے یہ پستق کو لکھا ہے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوہنہ نے اس کے علاوہ تین پتری اور لکھا نیو ٹیسٹرمنٹ وہی ہے جو ایشو کا پیارا چیلا تھا وہ پڑھ لینا یوہنہ تیرا کا تیویس وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے ایشو مسی کو بہتر روپ سے جاننے والا یوہنہ تھا کیونکہ اس کا وہ پیارا شش تھا اور اس کے ماں کی ذمہ داری بھی اس کو دی گئی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے یوہنہ کی پتری میں ہم یوہنہ کے پتری میں دیکھتے ہیں یوہنہ کی گئی سوچ اور اس کے وچاروں کے اور پویتر آتما کے بارے میں پڑھتے ہیں پویتر آتما میں یوہنہ کے لیے اس لیے بول رہی ہوں کہ آگے مجھ کو اس کے لیے بول ہم چھوٹا سا ہی کرس مس کا اس میں کریں گے پر ہم کو آج یوہنہ کی ہی اس پر بول رہی ہوں میں اتنا سب کچھ آپ کو بتا رہی ہوں یوہنہ بہت بڑھا ہو چکا تھا اور ایفیسوس میں رہ کر اس نے یہ پسطک کو لکھا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے عمر کے انتیم پڑھاو میں بہت بڑھا ہو چکا تھا اور اس کے عمر کے انتیم پڑھاو میں اس کو پت موس ٹاپو میں بھیج دیا گیا رومن سرکار نے اس کے اوپر دوش لگایا اور اسے ایسے نرجن ٹاپو میں بھیج دیا جہاں پر وہ بھومدی ساغر میں ستھی تھا پت موس ٹاپو بھومدی ساغر میں وہ ستھی تھا وہاں اس کو سزا کے لئے کالے پانی کے سزا کے لئے بھیج دیا گیا پر کیا ہوا اس کالے پانی کے سزا میں پرمیشور نے اس سے مہان کاری کو کرایا اس مسی نے اس سے مہان کاری کو کرایا وہ سمیہ اس کا بیکار نہیں گیا کہ مجھے تو کالے پانی کے سزا ملی ہے کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ میں پورے طریقے سے اکیلا ہوں میں بڑھا ہو چکا ہوں میں بہت عمر کا ہو چکا ہوں اس نے یہ ہارٹ فیل ہو گیا یا سمجھ جائیے ہارٹ سے سمبندی کوئی پروبلم ہو گیا لیور سے سمبندی جیسے ہم لوگ ویچار کرتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں کہ میرا کون دیکھے گا مجھے کون دوا کھانا لے جائے گا اگر میں رات کو سوتے سوتے اگر مجھے کرے گا میں اگر تیور پیڑا میں ہوں تو میں کیسے میرے وچ من کو بلاؤں گی کیونکہ میں خود آسانی پیڑا میں رہوں گی تو میں کیسے بلاؤں گی پر یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ یہ یو نا جو اتینت ورد ہو چکا تھا اور اس نے پتموس نامک ٹاپو وہ ستھی تھا اس سمیں کیا ہوا کیا پرمیشر نے اس کو چھوڑ دیا کیا پرمیشر نے اس کو بول دیا کہ تو نے جو کیا اس کی تو سزا بھوگت جب کی تو چوری بھی نہیں کیا اس نے پرمیشر کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں لے گئے پرنتو ایشو مسیح کے پتمس ٹاپو میں اس کو ایشو کا پرکاشن ملا بتائیے کیا یوجنہ ہے پرمیشور کی کیا یوجنہ ہے ہمارے تری پرمیشور کی پتا پتر اور پوطر آتما کی وہاں اس کو پرکاشن ملا اور اس نے پوطر آتما سے پریر ریت ہو کر ایسی پستک لکھی جو فیوچر کو دکھاتی ہے پوطر آتما اور پرمیشور کی سامرث کے دوارہ ہم کو ریولیشن پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پرمیشور کی سامرث اگر نہیں ہم اپنی بدھی سے سوچ نے لگ جائیں ہم اپنی شریل سے اگر سوچ نے لگ جائیں impossible ہے وہ چیز کو سمجھ نہ سمجھ سکتے ہم پرانتو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پوطر آتما سے پریلیت ہو کر نئے نیم کی سب سے انتیم اور بہت ہی مہت پورنا پستک book of revolution یہ پرمیشور کی یوجنہ کے کارن یوہنہ کے دوارہ لکھی گئی اس لئے یوہنہ اس کا پریہ تھا یوہنہ کا یعنی باقی چیلے جو شہید ہوئے یوہنہ شہید نہیں ہوا وہ بڑھاپے میں جا کر اس کی مردی ہوئی تو یہ جو پرکاشن مسیح کے دوارہ اس کو پرکاشن ملا اور اس نے book of revolution لکھا اس کے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ پہلے سے ہی اس کا پریوجن تھا سمیں پہ اس کا پریوجن نہیں ہوا اور یوہنہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ میں ایسا ایسا ہوگا یوہنہ کو نہیں معلوم تھا کہ میرے کو ایسا ایسا ہوگا میں پتموس نام ٹاپو میں چلے داؤں گا اور وہاں میرا زندہ خدا ون مجھ کو نہیں چھوڑے گا مجھ سے اتنا بڑا کام کرا لے گا کہ وہ میرے سے پرکاشت واقعے کے پستک لکھوا لے گا یہ پر یوجن ہے پرمیشور کا ہمیشہ پرمیشور جانتا ہے کہ کس کس وقت سے وہ کس کس پرکار کی سیوہ لے چاہے وہ وقت اس سے کتنا بھی دور بھاگنے کی کوشش کرے میرے کو پریچنگ کرنا نہیں آتا میرے کو پریئر کرنا نہیں آتا ارے بھائی مجھے پریئر کرنے کو مت بولو میں نے پرمیشور کے شب کو میں بولتی نہیں مجھے نہیں آتا اتنا بولنا یہ سب میرے ساتھ میں ہوا ہے پر پرمیشور کا پریوجن جب ہوتا ہے پرمیشور کسی وقتی کو کسی چیز کے لیے چند دار ہر ایک کو دان دیتا ہے اور اپنے سمیں پہ وہ دان کو کریان بھی کروا لیتا ہے وہ وہ بھی کام کر لیتا ہے تو اس لیے یہ جو پریوجن تھا پتموس ٹاپو میں جانے کا وہ یہی تھا کہ پتموس ٹاپو میں جانے کے بعد میں یہ بک آف ریولیشن لکھتا ہے کیسے پرمیشور کے سامرت سے پرمیشور کے پرکاشن اس کو پرمیشور کا پرکاشن ملتا چلا گیا ایسا لکھ ویسا لکھ پویتر آتما سے ایسا لکھ اور ویسا لکھ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج یو نا جو ایشو کا پریا چیلا تھا اس کے بارے میں اتنی گہرائی سے اس لیے میں بول رہی ہوں کیونکہ جون کی پتری جو ہے نا یو نا کی پتری ہے وہ مطی مرکوس اور لوکا سے بلکل الگ ہے جو یو نا کی پتری میں لکھا گیا ہے نا وہ مطی مرکوس اور لوکا کی پتری گہری باتوں کا اس نے ہم کو پرکاشن دیا ہے اور ہم ایشو مسی کے بارے میں اس میں بہت گہری باتیں دیکھتے ہیں خوب گہری باتیں ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم کو اس سے شکشہ پاتے ہیں مہان شکشہ جو بھی ایشو مسی کے دوارہ مہان شکشہ اس کو ملتی گئی اس نے اس کو ریکارڈ کر کے رکھا لپی بد کر کے رکھا کیونکہ ایشو مسی کی یہ جو پستک ہے یہ ایک ریکارڈ ہے ایشو مسی نے کیا کیا ایشو مسی کون تھا ایشو مسی کیا تھا یہ اس کا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے اور ایشو مسی نے جو اپنے چریتر اور اس کا پرتوی پر آنے کا جو ادیش تھا اس کا کریکچر اور وہ پرتوی پر کیوں آیا وہ پرتوی پر کیوں آیا یہ اس کو یہ اپنے پستک میں پویتر آتما دوارا لکھا پویتر آتما کے دوارا لکھا اس کو ہم کچھ ادہارن کے روپ میں دیکھیں گے جو میں نے پڑھا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یوہنہ 6 کا 35 یوہنہ 6 35 ہم جلدی جلدی بولیں گے یوہنہ 6 35 میں لکھا ہوا ہے ایشو نے یہ ساری باتیں یوہنہ نے اپنے پتری میں ریکارڈ کر کے لکھی لپ بد کر کے لکھی ہے ایشو نے ان سے کہا جیون کی روٹی میں ہوں جیون کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا اور جو مجھ پر وشواس کرتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا برشرتے کہ ہم اس کے پاس میں چاہیں اس کے بعد میں آٹھ کا بارہ آٹھ کا بارہ ایشو نے پھر لوگوں سے کہا جگت کی جوتی میں ہوں میں یہاں ایشو مسیح کی کریکٹرز کو جو یوہنہ نے پورے طریقے سے اپنے پستک میں ریکارڈ کر کے لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی جگت کی جوتی میں ہوں پہلے جیون کی روٹی میں ہوں پھر کہتا ہے جگت کی جوتی میں ہوں جو میرے پیچھے ہو لے گا وہ اندکار میں نہیں چلے گا پرنتو جوتی میں پچھلے گا اس کے بعد میں ہم جلدی سے دیکھیں گے ساتھ کا سی تیس پروا کے انتیم دن جو مکھے دن ہے ایشو کھڑا وار پکار کر کہیں یدی کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے اور پیے جو وشواص کرے گا جیسا پویتر شاستر میں آیا ہے جیون کے جل کی دھارا بہن نکلے گی جیون کے جل کی دھارا بہن نکلے گی وہ پریا وہ پانی وہ پویتر جل کبھی پیاسا نہیں ہوگا جیون کے جل کی ندی آئے میں سے بہن گلے گی اور اس کے بعد میں 10 کے 11 میں پرمیش ایشو مسی کہتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنا پران دیتا ہے اور ایشو مسی نے اپنی بھیڑوں کے لیے سچ مچ میں اپنے پران کو دیا اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں دس کے نو میں چودہ کے چھے میں دیکھتے ہیں مارک ست اور جیون میں ہی ہوں میں ہوں میں ہوں نہیں میں ہی ہوں وہ ہم ہر کوئی جانتے ہیں ایشو نے ان سے کہا مارک اور ست اور جیون میں ہی ہوں بینا میرے دوارہ کوئی پتا کے پاس نہیں پہنچ سکتا اسی طریقے سے دس کے نو میں ہم دیکھتے ہیں دس کا نو ایشو مسی ست اپنے بارے میں جو بھی کچھ کہتے ہیں کہ کہا ہم تو بھول جائیں گے یہ پڑھیں گے تو ہم کو یاد آ جائے گا نو میں کہتا دوار میں ہوں ایشو مسی کہتا دوار میں ہوں یدی کوئی میرے بھیتر پرویش کرے تو ادھار پائے گا دوار ہیں وہ ہم اگر کسی دوار میں اندر جاتے ہیں تب ہم کو اس کے ہیں تو پرمیش کہتا ہے جو میرے بھیتر پرویش کرے گا ایشو مسی وہ ادھار پائے گا اور بھیتر باہر آیا جا کرے گا اور چارہ پائے گا کبھی بھوکا نہیں رہے گا اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں پندرہ کا ایک سچی داخل تا وہ ہم اچھے سے چانتے ہمارے پاس میں اتنا سمی نہیں ہے سچی داخلتا میں ہوں اور میرا پتا کسان ہے اتنے سارے بیبلکل اس میں اتنے سارے ایشو مسی کے جو کریکٹر ایشو مسی نے جو اپنے بارے میں کہا وہ ہم کو کہیں نہیں ملتا جو یحنہ نے اپنے پستق میں ایشو لکھ کے رکھا ہے سچی داخلتا کے بارے میں ہم امیش پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہم چودہ سولہ سے سترہ یہاں پویتر آتما کے بارے میں پڑی گہرائی سے پرمیش نے جو بھی کچھ کہا وہ یحنہ نے لکھ کے رکھا ہے اس میں چودہ سولہ سے سترہ میں کہتا ہے میں پتا سے بنتی کروں گا اور وہ تمہیں ایک سہی دے گا کہ وہ سرودہ تمہارے اندر رہے ارثات ستے کا آتما جسے سنسار گرہن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نہ اسے دیکھتا ہے اور اسے جانتا ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے اندر رہتا ہے اندر رہتا ہے پویتر آتما کے بارے میں پر اگر ہم نہیں بھی بولتے تو پویتر آتما ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ میں ہیں پویتر آتما کے ساتھ میں اور پویتر آتما جب تک ہمارے اندر نہیں ہم یہ کہیں نہیں سکتے کہ عیش مسیح ہی میرا زندہ خدا بند ہے ہم اس کا انگی کار ہی نہیں کر سکتے تو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پستک میں جو بھی بات recorded ہے اس کا ہم 26 اور 27 پڑھ لیں گے پرنط سہی ارث پویتر آتما جسے پتا میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب بات سکھائے گا ہمیں نہیں آئے گی وہ بات سمجھ میں پر پویتر آتما ہم کو سب بات سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں سمرن کرائے گا جس طریقے سے پریریتوں کے کام دو میں ہوا پوری چیلوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ میں پرمیشور کے فالو جتنے ایشو مسیح کے فالو بڑھتے چلے گئے اور ایشو مسیح کے چیلوں نے جو اس کو انکار کیا تھا جو در کے مارے چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے یہ ہے کہ پویتر آتما جس پتانے میرے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تم کو سمرن دلائے گا اور پریریتوں کے کام کے بعد میں سب چیلے پرمیش مسیح کی باتوں کو سمرن کرنے لگے اور ان کے انسار انہوں نے اپنے جیون کو بتایا اور ان کے انسار گہری پرستیتیوں کا سامنا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے یہ صرف پویتر آتما کا کاری ہے جس نے یون نے اپنی پتری میں بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے اس پستک میں بہت ڈیٹیل میں اس نے لکھا ہے اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے نہیں پرانتو ایشو مسیح کی مہا یاج کی پرار خنا سویم کے لیے میں نے کہا نہ کہ اس نے اپنے سچے پرمیش ور ایشو مسیح کو جسے تُو نے بھیجا ہے پتر بھی تیری مہیمہ کرے سترہ کے ہم نے ایک سے چار میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنی آنکھیں آکاش کی اور اٹھا کر ایشو مسیح نے کہا پتا وہ گھڑی آ پہنچی ہے اپنے پتر کی مہیمہ کر اور پتر بھی تیری مہیمہ کرے اس میں کیت سمانی باگ کے بارے میں نہیں ہے اور یہاں پر سپشت ہے کہ پتا بھگڑی آنکھ اپنے پتر کی مہیمہ کر اور پتر بھی تیری مہیمہ کرے کیونکہ تُو نے اس کو سب پرانیوں پر ادھکار دیا کہ جنہیں تُو نے اس کو دیا ہے ان سک کو ان ان تجیون دے اب ہی بھی وہ ہمارے لئے ان تین سمیں میں بھی پتا کے پاس پر پر رہا ہے اور ان ان تجیون یہ ہے کہ تُو ایک ماتر سچے پرمی شر کو اور ایش مسی کو جسے تُو نے بھیجا ہے جانے یہ مہا یاج کی پر جو کار تُو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اسے پورا کرنے میں پر تیری مہیمہ کی ہے اب ہے پتا تو اپنے ساتھ میری مہیمہ اس مہیمہ سے کر جو جگت کی سرشتی سے پہلے میرے ساتھ تھی یہ مہا پیاج کیے پراتنا ہے اس کے بعد میں ہم اب اصلی اس میں آتے ہیں یعنی یوہنہ کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں ہم جو دیکھے ہیں پرنط سب سے ماتو پرن ایشو کے جنم کے بارے میں یوہنہ نے کیا کہا ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں ایک کماری گرب بھوطی ہوگی پھر اس کو پتر ہوگا پویتر آتما سے گرب بھوطی ہوگی اس کا پتی اس کو چھوڑ کے جانے کی یہ کرے گا پرنط وہاں پہ بھی دیودود سوربدود جا کے اس کو یہ کریں گے ہم یہ سب پڑھتے ہیں پرنط یوہنہ کیا کہتا ہے ایشو کے جنم کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ تم ایشو مسی کا جنم ہونے والا ہے تم اپنے آپ کو سجاؤ دھجاؤ اور صرف سجو دھجو اور صرف اپنے لئے اس کا پڑھٹے مناؤ اپنی خوشیاں مناؤ ڈانس کرو چلاؤ جور جور سے خوب سارا پکوان بنا لو وہ کیا کہتا ہے یون نہ ایک ایک سے پانچ میں ہم پڑھیں گے آدھی میں وچن تھا آدھی میں وچن تھا اُتپتی ایک اُتپتی ایک جو ابھی ہم نے پڑھا آدھی میں وچن تھا وچن جو ہے نا وہ بہت بہت پورن ہے بائبل میک وچن بولا اور ہو گیا بولا اور ہو گیا آپ بولیے بھلا ہو گا کیا وہ بچن جو ہے نا وہ مہت وپورن ہے جو پرمیش ور کے مک سے نکلا پتا پتر اور پویتر آتما تین وں بھی بہا ہے اور اس میں لکھا ہے آدھی میں پرمیش ور نے آکاش اور پرچو کی شرش ٹی اور یون ایک میں لکھا ہے آدھی میں وچن تھا سریش ٹی کے پہلے سے وچن تھا اور وچن پرمیش ور کے ساتھ تھا اور وچن پرمیش ور تھا کتنی گہرائی ہے اس میں کتنی گہرائی ہے اس میں تینوں بھی ایک ساتھ میں ہے تری ایک پرمیش تینوں بھی ایک ساتھ میں ہے آدھی میں وچن وچن پرمیش کے ساتھ اور وچن ہی خود پرمیش جیویت وچن مرا ہوا وچن نہیں یا ابھی ہم نے پڑھ لیا بعد میں چھوڑ دیا وہ وچن کی توہین ہوئی پریوں وہ وچن کا اپمان ہوا پریوں کیونکہ وچن ہی ہے جو پرمیش ور کے ساتھ تھا اور وچن خود پرمیش تھا یہ تینوں الگ الگ نہیں ہے آدھی میں جو وچن تھا نا وہ خود پرمیش تھا اس وچن کو جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پرمیش کیا کہنا چاہتا ہے اس کے بعد میں یہ آدھی میں پرمیش کے ساتھ تھا سب کچھ اسی کے دوارہ اتپن نہ ہوا پرمیش بولتے گئے ہوتا گیا بولتے گئے ہوتا گیا اس وچن میں ساس تھی اس وچن میں جیون تھا اس وچن میں دوسرے کو جیون دینے کا ادھکار تھا اور اس لیے ایک کے پچیس میں لکھتا ہے اتپتی ایک کے پچیس میں ہم نے پڑھا نا کہ آؤ ہم 26 27 آؤ ہم کیول ایک کوک لی انہوں نے باقی کچھ نہیں اور بچن دہداری ہوا اور ہمارے بیچ میں ڈیرہ کیا ہم ہم اس کی ایسی مہیمہ دیکھی جیسے پتا کے اکلوتے کی مہیمہ یہ کیول ہم کو یوہنہ میں ملتا ہے پریوں یوہنہ میں ملتا یوہنہ کی پتری میں ہم یہ پاتے ہیں پریوں ایسی ایسی باتیں یوہنہ کے پتری میں لکھی ہوئی ہے یعنی بچن جو ہے وہ پہلے سے تھا جو ہم نے دیکھا سریشتی کے پہلے سے تھا آدھی میں بچن تھا اس کو میں بہت اچھے طریقے شاید نہیں کر پا رہی ہوں پر آپ سمجھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے پرمیش نے اس سنسار کے پاپو کو ہٹانا چاہا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پاپی مانوش کبھی بھی پرمیش کو خوش نہیں کر سکتا اور پاپی مانوش کبھی بھی سورگ راج میں نہیں جا سکتا تھا ہی نہیں سورگ کے راج میں جانا ویوست تھا کہ انسار یہ دان کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو پر نہیں تھا وہ ویوست تھا کہ انسار اگر ہم اپنے یہ رکت دیتے وہ رکت دیتے ہمارا انت جیوان impossible تھا پر وہ پاپ کو سمجھ تے ہوئے وہ پاپ وں سے ہم کو چھوڑانے کے لیے کیونکہ کیون کیا درد تھی اس کو ہم کو پاپ سے چھوڑانے کی نیا نیم تو بہت ملاکی کے چار سال بعد میں آیا کیا ضرور تھی چھوڑ دیتا پرمیشر ہم کو پرمیشر ہمارا دیانی نہیں دیتا پریزدی لار روح نہیں دیانی نہیں دیتا میرے کو تم لوگ نے بہت ستایا پرانے نیم میں پرمیشر یہ کہہ سکتا تھا میں تمہارے پیچھے پیچھے دوڑا ابھی تو بھی سدھرو بتاتے رہا میں ایسا مت کرو پر تم لوگ نے میری نہیں سنی پرانا نیم نیم سے بہت بڑا ہے پر ہم نے نہیں سنا اس کی پرانتو پھر بھی پرمیشور منوش سے سچا پریم کرتا ہے کیونکہ اس نے اسے بچن دہ دھاری ہوا اور بچن کے دوارہ ہی پتہ پرمیشور نے منوش کی سرشتی کی آؤ ہم مل کر منوش کو اپنے سرو میں بنائے کیا ضرور تھی باقی کی چیزوں کو بولا ہو گیا اس کے لئے کوئی ضروری نہیں تھا منوش کے بھی لئے بولتا بنجا منوش نر بنجا نار بنجا اس کے لئے کوئی ڈیفکل نہیں تھا پر وہ کہتا ہے کہ وچن دہ دھاری ہوا اور ہم دیکھتے ہیں اتنا پریم کرتا ہے وہ اتنا پرمیشور ہم سے پریم کرتا ہے اپنے نیج پتر کو اس نے ہماری لیے اس دنیا میں شریر دھارن کرنے کے لیے پرتوی پر بھیجا شریر دھارن کر کے اس کو پرتوی پر بھیجا مانو بنا کر اس کو پرتوی پر بھیجا مانو بنا کر اس کو پرتوی پر بھیجا پرنتو ایشو مسی کو اگر وہ منش تھا تو وہ پرمیشور بھی تھا پر منش کی کمزوریوں کو اس نے اوور کم کیا اور پرمیشور نے اس کا نام ایمانیویل رکھا جس کی بھوشیوانی پہلے ہی ہو چکی تھی اپنے پتر کے نام کی بھوشیوانی پورانے نیم میں ہی ہو چکی تھی اور اُس کو ایمانیویل یعنی پرمیشور ہمارے ساتھ بچن دہ دھاری یعنی پرمیشور نے مانوتا کو دھارن کر لیا خود پرمیشور نے ہمارے لیے مقین تھا مانوشو کے نکٹ جس کی نیرمیتی اُس نے کی وہی اُن کے نکٹ آ گیا اُن کے پاپوں کے لیے پھر سے وہ اُن کے نکٹ آ گیا کہ ٹھیک ہے تم کو میں نے نیرمان کیا وچن کے دوارہ میں نے بولا اور ہو گیا میں نے اپنے سوروپ میں تم کو بنایا پھر بھی تم لوگ پاپ کرتے ہو اس لیے وہ خود ہمارے بیچ میں دیرا کیا مانوشو بن کے دہ دھاری ہوا مانو تا کو دھارن کیا اُس کے پاس بھی اُس کے ساتھ میں اُٹھا بیٹھا کھایا تکلیفوں بیماریوں اَنی اَنْنَعَئِ اَدھَرْم اَنَرْث دھارمِك آڈمبر سے اُنھیں چھوڑانے کا وعدہ کیا اور اُنھیں چھوڑایا پرانتو جب پرتوی لوگ میں ایشو مسی تھے یہ ساری تکلیفوں سے ایشو مسی گزرے ساری تکلیفوں سے اَنی آئی ہوا ان پہ اتیچار ہوا ان پہ شاریر دنڈ دیا گیا اور ہر سمیں ان کے اُن کے اُوپر کرٹسائز کیا گیا اُس کو ایسا مارا گیا ایسا مارا گیا کہ اُس کی دردشہ ایسی کی گئی کہ وہ منش کی روپ میں دیکھا بھی نہیں گیا اتنی دردشہ کیا گیا پھر بھی وہ جانتا تھا کہ کروس کی مریتیو میرے لیے ضروری ہے پاپی بن گیا وہ ہمارے لیے کیونکہ اُس نے سارے پاپ ہمارے اپنے اوپر لیے اس لیے پھر سے ایک اور چودہ وچن دہ دھاری ہوا کرسمس وچن دہ دھاری ہوا کس کے لیے ہوا ہم پاپیوں کے لیے کیا کرنا چاہئے ہم نے اس کے دوسر دل کیونکہ وچن دہ دھاری ہوا ہمارے لیے جبکہ اس نے اپنی سوروپ میں بنایا اپنی سانس اس پہ پھوکی پھر بھی مانوش نکمہ نکلا پھر بھی مانوش پاپی نکلا آج ہم کو یہ وچن دہ دھاری ہونے کے بعد ہماری بیماریاں ہماری تکلیفیں ہم پر ہونے والے انیاء ہم پر ہونے والے انارت ہم پر ہونے دھارمک آڈمبر ان سب کے لیے وہ وچن جو دہ دھاری ہوا تھا نا وہ کروس پر چڑھایا گیا ہمارے پاپوں کی کشما کے لیے ہماری پاپوں کے لیے اس نے آخری میں اپنی پران کو دے دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پرانے نیم کے انسار اس کے خون کو 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 بھی نہیں گرہن کرے گا اس لیے وہ خود پرمیشور اپنے ایک ایک پوند کا کترہ ہمارے لیے بلی دان کر گئے کیوں کیونکہ وچن دہداری اس لیے ہوا تھا منشع کے روپ میں وچن دہداری اس لیے ہوا تھا تاکہ ہمارے پاپوں کی کشما کے لیے وہ پرمیشور جو خود وچن ہے پرمیشور کے ساتھ تھا اور وچن پرمیشور تھا پر وہی پرمیشور کا وچن دہداری ہوا کیوں ہوا ہمارے لیے کیوں کروز کی مردیو سہی ہمارے لیے ایک بار ایک بار مردیو سہ کے پورا لہو ایک کترہ لہو کا اس نے ہمارے لیے نیوچھا ور کر دیا دردناک موت کو سہ لیا وہ بچن کے ہم سنتان ہیں پریوں جو بچن دہداری ہوا اس کی ہم سنتان ہیں وہ یہی چاہتا رہا کہ ہم بھی وہاں رہے جہاں ہمارا پتا رہتا ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یون چودہ کا سترہ ہم نے پڑھا چودہ سترہ وہی والا ہم دیکھتے ہیں پھر سے کیا بلتا ہے بچن پھر سے دیکھتے ہیں ہم ارثہ ستی کا آتما جس سنسار گرہن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نہ اسے دیکھتا ہے اسے نہ جانتا تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور وہ تم میں ہو گا اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پتا پرمیشور کے وچن کے دوارہ ہم نے اتپتی سے جو ہم نے گناہ کیے جب کہ اتپتی میں بھی پہلے ہی پرمیشور نے کہہ دیا کی آدھی میں پرمیشور نے آکاش اور ٹوٹھوی کی رچنا کی بولا وچن بولا اور گھوتا چلا گیا پریز دلوڑ آرتی بولا اور گھوتا چلا گیا وچن اتنا مہتو پورن ہے ہم جو ہمارے موکھ سے بات کرتے ہیں وہ بھی پرمیشور کے وچن میں صحیح کر رہے ہیں اس لئے یوہ نا فرسٹ جان ایک اور ایک ستین میں یہی باتیں یوہ نا نے پھر سے ریپیٹ کی ہے اس جیون کے وچن کے وشہ میں جو آدھی سے تھا جسے ہم نے سنا جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ورن جسے ہم نے دھیان سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا یا جیون پرگٹ ہوا اور ہم نے اسے دیکھا اور اس گواہی دیتے ہیں اور تمہیں اس انت جیون کا سمچار دیتے ہیں جو پتا کے ساتھ تھا اور ہم پر پرگٹ ہوا جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے اس کا سمچار ہم تمہیں دیتے ہیں اس لیے کہ تم بھی ہمارے ساتھ میں سہ بھا کی ہو جاؤ تو چھوڑ دیں گے ہم آلو بید کے ہیں تو اس لیے شبد کے دوارہ مانوی سبھاؤ کو گرہنڈ کرنا شبد کے دوارہ صرف وچن دیدھاری ہوا شبد کے دوارہ وچن دیدھاری ہوا اور مانو کے روپ میں اس کا آنا جبکہ اس میں پر دیدھ کا آرث کیا ہے مانو سبھاؤ پاپی دیہ پرنطو ایش مسی کا دیہ تھا وہ پاپی نہیں ہوا پاپ کرپٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ خود وچن تھا وچن ہمارے لئے دیدھاری ہوا ہم جو بولتے ہیں 25 دی سمبر چلو 25 دی سمبر جو ہم ایک تاریخ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس دن وہ وچن جب دیہ داری ہوا تو ہم نے سب کچھ کرنا چاہئے میں یہ نہیں بولتی پرنطو اس چیز پہ ہم کو جیدہ اپنے آپ کو اس میں پورے طریقے سے لپت نہیں ہونا ہے بلکہ ہم کو یہ دیکھ نا ہے آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشور تھا اور وچن کے دوارہ ہی ایشو مسی دیہ دھاری ہوئے کیونکہ پرمیشور ہی وچن ہے اس لئے آج ہم نے یونا کی پستق کو پہلے اتنا ڈیٹیل میں بتایا بس ایک ہماری پرارتھنا ہے کہ وچن جو دیہ دھاری ہوا اور ہمارے بیچ میں اٹھا بیٹھا ہمارے لئے کروس پر کی مردیو کو سہلی تاکہ ہمیں انت جیون ملے اس کو ہم اپنے کاریوں کے دوارہ ہمیشہ نہ کریں آئیے ہم پرارتھنا کریں دھنیواد 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 ہو پتا پرمیشور ہم پرمیشور آج کا دن پھر سے ہمیں دکھایا کہ پتا پرمیشور یہ سندر وچن کو ہم پڑھ سکھے ہم یہ سمجھ سکھے کہ کرسمس کیا ہے کیسے ایشو مسی نے ہمارے بیچ میں جنم لیا اور پتا پرمیشور کے نام سے کس طریقے سے پرمیشور کی آنگ کا پالن کر کے مہا یاج کی پرار تھنا کر کے اپنے آپ کو ہمارے لئے قربان کر دیا پر وہ پرمیشور کا پتر ہے اور اس لئے وہ تیسری دن جیو اٹھا اور جو سچ ہے سچ منش گرہن نہیں کرتا اور اس لئے ایشو مسی کے بارے میں کتھن کو ہم پڑھتے ہیں جسے ہم کو کچھ نہیں کرنا اس کا تھن سے کیونکہ کوئی بھی سچ منش گرہن نہیں کرتا اسے سچ گڑوی لگتی ہے پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پتا نے ہمارے لئے کیا کیا ہے ہمارے ایشو مسی نے ہمارے لئے کیا کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں جس طریقے سے وہ سمپل وے میں اپنے جیون کو بتایا کسی بھی چیز کا اس نے لوب نہیں کیا بلکہ اس کے پاس میں کیول تیاغ اور تیاغی تھا اس لئے پتا پرمیشور ہم یہ لوب سے دور ہو کر ہم بھی پتا پرمیشور کی طرح تیاغ کرنا سیکھیں اور پتا پرمیشور کے یہ جو جنمدین جو وچن دہداری ہوا اس دہداری وچن کی ہم پورے طریقے سے اس کا اپنے آپ کو پورے طریقے سے اس کے اندر میں ہو جائیں اور اس کو اپنے اندر میں آنے کی ازازت دیں اور اس کے انسار ہم اپنے جیون کو بتانے والے ہو سکے سب باتوں کے لیے آپ کو دھنے واد دیتے ہیں آگرہ مسی منلی کے لیے دھنے واد دیتے ہیں ہم پتا پرمیش اور شبنم کے لیے اور انپم بھائیہ کے لیے دھنے واد دیتے ہیں کہ آج ہم اس پویتر بچن کو یہ پریٹ فارم پہ ہم شیئر کر سکے ہم ہر بات کے لیے دھنے واد کرتے ہیں پرارتھنا ہمارے ادھارک ایش مسی کے نام سے مانگتے ہیں سنیے اور کبھول کر آمین پتا آمین آمین دھنے واد ہو سب کو پیتا پرمیش کا نام سے پریز دی روڑ ہاللیلوی آمین